سینئر صحافی عارف حمید بھٹی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال زیادہ امیر گہرانے سے نہیں ہیں ان کی والدہ بہت قابل احترام اور قابل عزت ہیں انہوں نے مزید کہا کہ احسن اقبال نے سیاست میں کسی بھی جگہ نیک نامی نہیں کمائی کچھ باتیں تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں عارف حمید بھٹی کا کہنا ہے کہ احسن اقبال کو اگر وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس بنا کر جیل نہ دی گئی تو ان سے کم از کم چالیس سے پچاس ارب ریکاور ہو سکتے ہیں عارف حمید بھٹی نے مزید کہا کہ نواز شریف تو جیل میں نہیں گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے اگر احسن اقبال کو ایسی جگہ فراہم نہ کی جائے تو ان سے اربوں روپے ریکاور ہو سکتے ہیں لیکن ان کو بھی کوئی بچانے والا آ جائے گا جیسے پہلے والوں کو بچانے آ گئے تھے عارف حمید نے کہا کہ احسن اقبال کو کوئی بچانے نہ آیا تو ان کی بدولت چالیس سے پچاس ارب روپے سرکاری خزانے میں آئیں گے واضح ہے گزشتہ روز نیب راولپینڈی نے مسلم لیگ نون کے سیکٹری جنرل احسن اقبال کو سپورٹ سٹی کمپلیکس سکینڈل میں گرفتار کیا احسن اقبال کو نیب راولپینڈی نے انکواری کے لیے طلب کیا تھا احسن اقبال نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے روبرو آج پیش ہوئے تھے جہاں پر سوالات کے غیر تسلیب بخش جوابات دینے پر نیب ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا نیب نے احسن اقبال کی گرفتاری سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی کو بھی خط لکھ دیا تھا